بلکل واضح ہو رہا ہے کہ ایک مفاداتی سیاست ہے اور اس میں نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ملکی سالمیت کا خیال ہے نہ کوئی عوام کے مسائل کا کسی کو کی خیال ہے بس یہ ہے کہ جی انہوں نے ہر قیمت پر اقتدار میں آنا ہے یعنی اس کی یہ بترین صورت ہے کہ یعنی کراچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وہاں وہاں بہری بند لاشیں ملتی نہیں ہیں وہ آگ اور خون کے اندر نکھایا گیا ہے وہاں پہ وہاں کراچی جو ہے اس کا امن تباہ برباد ہوا ہے اور نون اس کا کریڈٹ لیتی ہے ہم نے کراچی کا امن بہال کی پھر اب یہ جو فلسطین کا غزہ کا معاملہ ہوا امت کا ایک مسئلہ تھا پوری بڑی 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 جماعتیں جو ہیں بلکل خاموش ہیں جیسے ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے عام آدمی تھڑا پراہ ہے بچوں کی لاشے نہیں دیکھی جاتی لوگ گھروں میں کھانے نہیں کھاتے لیکن ہمارے یہ بے حص سیاسی رہنما کسی کو توفیق نہیں ہوئی بوٹ لینے کے لیے یہ آ جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی میں ہوا احسن شہزاد ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید پراچہ صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق ایم این اے بھی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے کہ نون لیک اور ایم کیو ایم ساتھ مل چکی ہے ایم کیو ایم پہلے ایک افتہ پہلے لاہور میں آئی مارڈن ٹور میں کافی ملاقاتیں بھی ہوئیں شہباز شریف سے نواز شریف سے سارے قیادت وہاں پہ موجود تھی اس کے بعد نون لیک نے نون لیک کل پھر دوبارہ کراچی میں گئی ہیں ایم کیو ایم سے بھی ملاقاتیں کی ہیں آج اس حوالے سے بات کریں گے فرید پراچہ صاحب سے کہ ان کا کیا کہنا ہے سر مجھے بتائیے گا پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف تھے باتیں بڑی بڑی کرتے تھے تو آج یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں اور پیپل پارٹی تو کہتی ہے جی ہم ٹاف ٹائم ڈیں گے ایم کیو ایم سے بھی اور نون لیک کو بھی تو اس کے بارے میں کیا کہنگے آپ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل واضح ہو رہا ہے کہ ایک مفاداتی سیاست ہے اور اس میں نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ملک کی سالمیت کا خیال ہے نہ کوئی عوام کے مسائل کا کسی کو خیال ہے بس یہ ہے کہ جی انہوں نے ہر قیمت پر اقتدار میں آنا ہے اس کے لیے کوئی اصول قربان ہو اس کے لیے ماضی کے ان کے اپنے بیانات قربان ہو اس کے لیے جو کچھ بھی وہ خود کہتے رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ سب کو نظر انداز کر دیں تو کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ تو irrelevant ہیں ان کا تو کوئی شمار کتار ہی نہیں ہے انہوں نے تو ہر صورت ہمیں بوٹ دینے ہیں وہ پیدا ہی اس لیے یہ ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں بوٹ دیں تو اب اس کی یہ بترین صورت ہے کہ یعنی کراچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے وہاں وہاں بوری بندلاشیں ملتی نہیں ہیں وہ آگ اور خون کے اندر آیا گیا ہے وہاں پہ وہاں کراچی جو ہے اس کا امن تباہ برباد ہوا ہے اور نون اس کا کریڈٹ لیتی ہے ہم نے کراچی کا امن بال کیا بھئی جن کے مقابلے میں آپ نے امن بال کیا آج ان کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیس میں کوئی پھلائی ہو جائے گی کس کی پھلائی ہوگی بھئی آپ کی تو ہو یا نہ ہو لیکن نے کراچی یا سندھ ان کا حال جو کر دیا ہے خود پیپلز پارٹی نے اور خود ایم کیو ایم نے یعنی یہ ہے کہ کھنڈرات کے اندر بدل دیا کراچی کو اور سندھ کو محروم کیا گیا ان کے مسائل سے جماعت اسلامی نے وہاں حافظ نئیم و رحمان نے جب ایک عام آدمی کے اندر حق دو کراچی کو اس کی تحریک شروع کی تو لوگ پھرے بیٹھے تھے تنگ آمد بجنگ آمد پہ تھے اس لیے ان کی آواز پر لوگوں نے لبیک کا اور چونکہ کراچی کے اندر ایک ریکارڈ تھا نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی اس لیے لوگوں کو یقین آیا تو جو کچھ بھی اگر کوئی کام ہوا ہے ترقیاتی کام کراچی کا وہ تو ان ادوار میں ہوا ہے جہاں جماعت اسلامی تھی اور جو نہیں ہوا وہ ان میں ہوا ہے جب پیپلز پارٹی اور ایم کیم تھی اور بالکل یعنی گندگی کا ٹھیر دنیا کا آلودہ شہر وہاں پہ کھنڈرات پانی سے محروم بجلی مہنگی ترین یہ ساری چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپس کے اندر مل جل رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہ عوام کے مسائل کے ساتھ ہے نہ کراچی کے ساتھ ہے اس لیے کے ساتھ ہے ان کا تعلق مفاداتی سیاست کے ساتھ ہے سر اب دونوں مل چکی ہیں آپ نے بھی خبریں دیکھی ہیں پورے دنیا نے خبریں دیکھی ہیں ان کی ٹھیک ہے ایم کیو ایم کراچی کے حالات پہلے بھی خراب تھے سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے حالات کس نے ٹھیک کرنے اور کس نے خراب کی ہیں اب دعوت دے چکے ہیں نولک والے پنجاب میں ایم کیو ایم کیا پنجاب میں اتنا امن ہے تو کراچی والا حال تو نہیں بنے گا یہ ساری چیزوں کو بھی سب کچھ پتہ ہے یعنی ان کو بھی پتہ ہے اور پہلے اگر آپ اس پہ کریں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ریجسٹر کے ریجسٹر ان بیانوں سے پھار جائیں جو بیانات نون کی طرف سے ایم کیو ایم کے خلاف یا ایم کیو ایم کی طرف سے نون کے خلاف ہیں خود پنجاب کے امن کے لیے یہ جو کچھ جب یہاں انہوں نے اپنے دفاتر بنائے اور اس میں تو اس میں جو کچھ ان کے بیانات آئے وہ بھی سامنے ہیں تو مطلب یہ نا کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے یہ یہی پرانا کھیل یہی چل رہی ہے کہ جو اب پھر ایک دفعہ سامنے آئی سر جماعت اسلامی کیا کرنے جاری کیا پی ٹی آئی سے ملے گی جیسے دوسری جماعتیں ایک دوسری سے مل رہی ہیں جماعت اسلامی بھی ملے گی کی نہیں الیکشن میں آئے گی جماعت اسلامی عوام سے ملے گی یعنی اصل تو یہ ہے نا کہ جی لوگوں سے ملنا چاہیے ہم نے یہ تیہ کیا کہ جی جماعت اسلامی الیکشن کسی اتحاد کے بغیر ہے اپنے نشان پر اپنی قیادت اپنا منشور اپنا سلوگن اپنا جھنڈا اس کے تحت ہم کریں گے تو ہم عوام کے پاس گئے ہم نے حرز حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹ تیہ کر لیا ہے قومی صوبائی اب یہ کہ اس کے بعد سیٹ ایڈیسمنٹ ہے یعنی سیٹ ایڈیسمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اپنی نام پر لڑتے ہیں اپنے نشان پر اور کسی پارٹی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ سیٹیں آپ لے لیتے ہیں کچھ وہ لے لیتے ہیں اس میں ووٹر کی سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ اگر دو ایک جیسی پارٹیوں کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ان کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہو تو اس لحاظ سے یہ ابھی تک کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ تیہ کیا کہ سیٹ ایڈیسمنٹ اس کے ساتھ کرنی ہے یا اس کے ساتھ نہیں کرنی یہ زیادہ تر لوکل ہے یعنی یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں یا زلے میں یا زیادہ بڑھ کے صوبے کی حد تک اگر کوئی ہماری وہاں جماحت ہے یا ہماری کینڈیڈیٹ محسوس کرتے ہیں کیا ہماری سیٹ ایڈیسمنٹ اس پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے یا اس کنڈیڈیٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے تو وہ اس کا فارمولہ بنا کے تو منظوری ہمارے مرکزی پارلیمانی بورڈ سے لے گیا لیکن یہ کہ یہ ایک جائش ہے ادروائز ہم خود ہی لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کا بھی کافی تجربہ رہا ہے سیاست میں ماشاءاللہ بڑے آپ سب سے آگر ہیں پڑا کام کی آپ لوگوں نے سر الیکشن اپنے وقت پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں آئین کے مطابق تو الیکشن نہیں ہوئے کتنی بار اعلان بھی ہوا پھر کوئی کوئی ایشو آگے سے آ جاتا ہے سیکرورٹی ایشو کوئی ایشو کوئی مسائل مسائل آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں الیکشن آپ ہوں گے فروری میں بظاہر تو ہوں گے یعنی یہ ہے نا کہ جتنا بھی خیال کریں ایک تو یہ ہے نا کہ جتنی بھی آپ تاریخ دیکھ لیں نمازی کی تو آپ کو لگے گا کہ ایک بے یقینی ہمیشہ پیدا کی جاتی ہے تاکہ یہ ہے کہ جی لوگ یہی کہتے ہیں کوئی نہیں ہونے جی الیکشن کوئی نہیں ہونے اس کے کی وجہ سے پھر جو تیاریاں کسی کی ہوتی ہیں یہ کسی کو کروائی جاتی ہیں وہ اسی بے یقینی کی فضاء کے اندر کسی کو فیور کی جاتی ہے کسی کو روکا جاتا ہے تو بظاہر تو نہ ہونے کے کوئی وجوہات نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جتنا کچھ میرا بھی سیاسی تجربہ ہے کہ الیکشن تو ہوں گے پہلے ہی آر ایڈی لیٹ ہوئے ہیں آپ ذرا دیکھیں نا کہ جان بوجھ کے لیٹ کروائے گئے ہیں مثلا جو مردم شماری ہے وہ تو تو بلا لینے چاہیے تھے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں آپ فیصلہ کر دیں اس کے بعد اب تک ہلکہ بنیاں ہو کہ الیکشن شیڈول جاری ہو کہ وہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا پھر اس کے بعد یہ کہ جو جب یہ ہوا تو اس کے بعد یہ ہلکہ بنیوں کے لیے جب بلایا گیا مشترکہ مفادات کی چونکہ اس کے اندر تو سپائرٹی آج یہ کہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو تو ان کا وزیر اللہ شامل تھا وہ ویٹو کر دیتا لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کو اور زیادہ آگے لے جایا گیا پھر اس کے بعد جو تھا کہ ہلکہ بنیاں کے لیے مزید کم وقت رکھا جا سکتا تھا تاکہ الیکشن جو ہیں وہ جو آر ریڈی لیٹ ہے کئی لحاظ سے لیٹ ہے تو اس سے مزید لیٹ ہونے کی کوئی جیش نہیں ہے نہ آئین میں ہے نہ حالات میں ہے حالات بھی نہیں ہیں بھلکے جہاں پہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط کے لیے عوام کو زبا کر رہے ہیں مہگائی کی کنچھ چھوری سے تو وہاں نکلنے کا راستہ خود انتخابات ہیں اور انتخابات کی طرف ہی اس نے جانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں سر جماعت اسلامی میدان میں آرہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ دیں گے اور کامیاب ہوگی الیکشن میں بطلب کئی پہلو آپ دیکھیں نا تو بجلی کے نرخوں کے اوپر پیٹرولیم کے اوپر پھر اس کے بعد ہم مسلسل لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں پھر اب یہ فلسطین کا غزہ کا معاملہ ہوا امت کا ایک مسئلہ تھا پوری بڑی جماعتیں جو ہیں بلکل خاموش ہیں جیسے ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے عام آدمی تھڑپ رہا ہے بچوں کی لاشے نہیں دیکھی جاتی لوگ گھروں میں کھانے نہیں کھاتے لیکن ہمارے یہ بے حص سیاسی رہنما کسی کو توفیق نہیں ہوئی ووٹ لینے کے لئے یہ آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے جلوس یا نکال نی ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے تو آپ نکالتے ہیں اپنے استقبالیوں کے لئے نکالتے ہیں تو آپ غزہ والوں کے لئے تو وہ بھی جماعت اسلامی نے ہی کی ہے یعنی بڑی سب کے سامنے آئے اب لاہور میں ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملے میں بھی جماعت لوگوں کے پاس ہیں اور جو سروے بھی مختلف ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں الحمدللہ یعنی ہمارے سٹیپ آگے کی طرف جا رہے ہیں پہلے کی نصبت ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ اور بڑھ رہی ہے انتخاب تک انشاءاللہ زیادہ فرق بھی آئے گا اور لوگ انشاءاللہ ووٹ دیں گے جماعت اسلامی کو ناظرین آپ نے فرید پرسنٹیج آپ کی باعث سنی ان کا کہنا کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی جو ہے وہ میدان میں آئے گی اور لوگ جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں اور جماعت اسلام انشاءاللہ جیتے گی اور عمام کی خدمت کرے گی ناظرین مجھے دیجئی اب تک اللہ حافظ